دنیا میں پچیسوے نمبر پر طاقتور ترین انسان کون ہے؟ اسے انسانیت کا خیر خواہ کیوں مانا جاتا ہے؟ دنیا اسے سوپر پاور کیوں مانتی ہے؟ اور وہ اس دنیا میں کیا جدت متعارف کروانا چاہتا ہے؟ ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب سلطان اپنی آج کی سیوڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ بائیوگرافی کہ جس میں ایلان مسک کی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کیا گیا ہے یہ شخص انتہائی حیران کن شخصیت کا مالک ہے دنیا میں اسے پچیسوے نمبر پر طاقتور ترین انسان مانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا چالیسوہ امیر ترین انسان ہے یہ صاحب دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ خلا میں انسانی بستیاں بھی بسانا چاہتے ہیں ایلان مسک 28 جون 1971 کو ساؤلت ایفریکہ میں پیدا ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے وہی سے حاصل کی ان کی ماں کا نام می مسک اور ان کے والد کا نام ایرول مسک ہے ان کی والدہ ایک موڈل ہیں جبکہ ان کے والد الیکٹرو کیمیکل انجینئر ہیں یہ پچپن ہی سے انتہائی ذہین تھے انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا یا یوں کہہ لیں کہ یہ کتاب بھی کیڑی تھے انہوں نے اپنے سکول کی لائبریری کی تمام تر کتابیں پڑھ لی تھی اور بارہ سال کی عمر میں ایک گیم بناڑا لی تھی جسے انہوں نے بعد میں پانچ سو ڈالر میں بیش دیا جب سکول میں گیا تو یہ چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی کلاسز میں پہنچ گئے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ یہ خود کافی چھوٹے ہوتے تھے لیکن ان کے دوسرے کلاس فیلوز قد اور عمر میں ان سے کافی بڑے ہوتے تھے اس طرح سکول میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے انہیں مار کھانا پڑتی تھی کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کا کافی مزاق اڑایا جاتا تھا انہیں ہمیشہ زج کیا جاتا تھا اس بات سے تنگ آ کر انہوں نے جوڑو کراتے کی پریکٹس شروع کر دی انہوں نے سیلف ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی تھانی تاکہ آئندہ کوئی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم ساؤت آفریقہ سے حاصل کی اور پھر عالی تعلیم کے لیے کینڈا چلے گئے ادھر انیس سو اسی میں ان کے والدین نے ایک دوسرے سے الہدگی اکتیار کر لی اور پھر آخر کار گریلیو ناچاکیوں کی وجہ سے ڈائیورس ہو گیا جس پر ایلان غم زدہ ہوئے اور اپنے والدین سے مایوس ہو گئے اس کے بعد مزید عالی تعلیم کے لیے ایلان امریکہ چلے گئے وہاں یونیورسٹری آف اینسلوینیا سے فیزیکس اور اکنامکس کی ڈگری حاصل کی اور ساتھ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتے رہے مالی اعتبار سے یہ بالکل کنگال تھے حتیٰ کہ انہیں اپنے معاملات اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے سخت میند کرنا پڑتی تھی جب انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو اس کے بعد انہوں نے معاشرے میں بنتے ٹرینڈز کو دیکھا جس میں یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آئندہ آنے والی دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ جائے گا خلابی اہمیت اکتیار کر جائے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایک اہم چیز ہوگی انہوں نے آئندہ آنے والی کئی سالوں سے متعلق ایک تصویر اپنے دماغ میں بنا لی اور یہ بات جان گئے کہ آئندہ دنیا کا رخ کس طرف ہوگا اعلان نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ ہر ماہ انٹرنیٹ سارفین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور آندہ آنے والے زمانے میں یہ انٹرنیٹ کی اہمیت و افادیت سے آگاہ ہو چکے تھے سو اسی تناظر میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ ٹو نامی کمپنی کھولی یہ کمپنی بنیادی طور پر انٹرنیٹ پر کاروبار کو فروغ دینے سے متعلق بنائی گئی تھی اس وقت انٹرنیٹ پر ایڈورٹائزمنٹ کرنا ایک فضول کام سمجھا جاتا تھا اس طرف معاشرے کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا انٹرنیٹ ایک نئی چیز تھی اور لوگ مستقبل میں اسے حاصل ہونے والے عروج سے ناشنا تھے اس لیے لوگوں کا اس کی طرف رجحان انتہائی کم تھا اور انٹرنیٹ پر اپنا بزنس منستقل کرنے کے لیے لوگ رضا مند نہیں ہوتے تھے پھر بھی انہوں نے اپنی کمپنی چلائی اور اپنی استعداد کے مطابق خاطرخواہ پذیرائی حاصل کی لیکن اس کے بعد زٹ ٹو نامی کمپنی خسارے میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی ملینڈ ڈالر میں بیچ دی جس میں سے اعلان کو ایک سو اسی ملینڈ ڈالر ملے اب یہ ایک بلینڈر بن چکے تھے اب اگر وہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں ان پیسوں سے گھر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے تو بھی یہ کیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی کامیابیوں کا یہ سفر یہاں پر منقطع نہیں ہونے دیا بلکہ سخت میند جاری رکھی مزید اعلان نے یہ دیکھا کہ وہاں موجود سارے بینک انتہائی سست ہیں منی ٹرانسفر میں بڑی دیر لگاتے ہیں اور سب بینکوں کا منی ٹرانسیکشن سسٹم وغیرہ انتہائی غیر میاری تھا چنانچہ اعلان نے ایک ایسی کمپنی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ جو بینکوں کی اس کمی کو پورا کر سکے اور منی ٹرانسیکشن کے معاملے میں عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تو انہوں نے ایکس کم نامی ایک کمپنی کھولی اور اس پر محنت کرنا شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی ایک نام بنا گئی اس کا منی ٹرانسیکشن سسٹم انتہائی فاسٹ اور ازی تھا لیکن بعد میں مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے مقابلے میں ایک اور کمپنی آ گئی جس کا نام کانفینٹی تھا اب یہ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہو گئیں جس کی وجہ سے ایکس کم کو کافی نقصان پہنچا حتیٰ کہ دونوں کمپنیوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول لیا جس کی وجہ سے یہ دونوں ہی نقصان میں چلی گئی آخر کار ان دونوں کمپنیوں نے آپس میں مل کر کام کرنا شروع کر دیا اور اس کا نام بدل کر پی پال رکھ دیا گیا یہ ہاں ناظرین اس کمپنی کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی ایلان مسک کی تھی اور یہ دونوں کمپنیاں یعنی ایکس کوم اور کنفینٹی کے ملاب سے بنی ہوئی ہے اب یہ ایلان مسک شہرت حاصل کر رہا تھا وہ اس کمپنی کے سی ای او تھے ان کی قیادت میں یہ کمپنی دندگنی اور راج چگنی ترقی کر رہی تھی لیکن دو ہزار میں انہوں نے شادی کر لی اس کے بعد وہ ہنیمون کے لیے ایک دوسرے شہر چلے گئے اسی طوران انہیں سی ای او کے عدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئے شخص کو تائنات کر دیا گیا جب ایلان مسک واپس آئے تو ان کی سیٹ پر کوئی اور شخص براجمان تھا اس پر انہیں شدید ستمہ پہنچا یہ کافی پریشان ہوئے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور سخت میند جاری رکھی انہوں نے کمپنی میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اس طرح اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیا دوہزار دو میں پیپال کمپنی کو ای بے نامی کمپنی کو بیش دیا گیا اس کمپنی کو بیشنے سے حاصل ہونے والی رکم ایک اشاریہ چار بلین ڈالر تھی جس میں سے پورے ایک سو اسی ملین ڈالر اکیلے صرف ایلان کو ملے اب پھر ایلان ایک بلینر بن چکا تھا ان کے پاس ایک خطیر رکم تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ علمی سرگرمیوں سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آئندہ دنیا میں خلا بڑی اہمیت اختیار کرے گا اور یہ انسانیت کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا تو انہوں نے اپنی کمپنی بنانے کا اعلان کیا کہ جو سستے میاری اور ری یوزبل رکٹ بنائے گی اس کے ذریعے خلا میں انسانی کالونیا بنانا ممکن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہر امیر غریب شخص کو ان کے ذریعے خلا کی سیر بھی کرائی جائے گی سو انہوں نے اپنی کمپنی بنا ڈالی جس کا نام سپیس ایکس رکھا گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا میں بھی انیویسمنٹ کر دی یہ الیکٹرک کار کمپنی ہے وہ اس کمپنی میں نئی اسطلاحات متعارف کرانا چاہتے تھے اس کے ذریعے پوری دنیا کو الیکٹرک کار کی سواری کرانا مقصود تھا کیونکہ آنے والے دنوں میں دنیا میں تیل کے زخائر ختم ہو جائیں گے تو پھر انرجی کے کوئی متبادل ذرات ڈھونڈنے پڑیں گے اس لیے الیکٹرک انرجی ہی اب آئندہ زیادہ موستر ثابت ہو گی اور یہ بات اعلان جان چکے تھے اس لیے انہوں نے الیکٹرک کار بنانا شروع کر دی شروع شروع میں جو مارڈل تیار ہوئے وہ انتہائی مہنگے تھے عمومی سطح پر لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس طرح ان کے امتدائی مارڈل فلاپ ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے اس منصوبے پر کام کرنا ترک نہیں کیا بلکہ سخت میند جاری رکھی اور آخر کار یہ ایک کامیاب الیکٹرک کار بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح وہ مارکٹ میں اچھی اور مناسب قیمت پر فروکت ہونا شروع ہو گئیں جس سے ان کی کمپنی کو خاطرخواہ منافع حاصل ہوتا رہا 2004 میں انہوں نے اپنا پہلا راکٹ بنانا بھی شروع کر دیا جسے خلا میں بھیجا گیا لیکن وہ آربٹ میں داخل نہ ہو سکا اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا تجربہ بھی کیا اور یہ آخری دونوں تجربے بھی ناکام رہے اس طرح ان کی ساری جمع پونجی ان تین تجربوں پر ضائع ہو گئی اس کے ساتھ ہی ان کے گھرگلوں معاملات بھی انتہائی کشیدہ ہو گئے ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو گیا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیوی کوڑا ایبوش دے دیا کتر ٹیسلا بھی فلاب ہو رہی تھی لوگوں میں اسے خریدنے کا رجحان کم پڑ رہا تھا اب ہر محاذ پر اعلان ناکامی کا سامنا کر رہے تھے ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی ارادے دو لخت ہو چکے تھے ان کے تین راکٹ لانچ کرنے کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا تھا ان کی بیوی بھی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اب اعلان کی زندگی میں بلکل نہ دے رہا ہو چکا تھا البتہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ چوتھی دفعہ راکٹ خلا میں بھیجنے کا رسک لینا چاہا انہوں نے اپنے سارے پیسے اکٹھے کیے اور چوتھی مرتبہ خلا میں راکٹ بھیجنے کی تیاری شروع کر دی اب یہ ان کی زندگی کی آخری جمع پونجی تھی کہ جسے ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا ان کے بعض احباب نے یہ رسک لینے سے روکا لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی اور چوتھی مرتبہ راکٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری شروع کر دی اس دفعہ جب انہوں نے راکٹ لانچ کیا تو خوش قسمتی سے یہ تجربہ کامیاب رہا بس پھر کیا تھا ان کی زندگی کا سارا جمعوٹ ٹوٹ گیا اور یہ پھر سے کامیابیوں کے راستے پر دوبارہ گامزن ہو گئے جیسے ہی یہ تجربہ کامیاب ہوا ساتھ ہی ناسا نے ان کی کمپنی کو ایک سو چھین بلین ڈالر کا کنٹریکٹ دے دیا جس میں انہیں خاطرخہ کامیابی حاصل ہوئی اس میں سے پھر انہوں نے پچاس ملین ڈالر دوبارہ ٹیسلا میں انویسٹ کر دیئے اس کی وجہ سے دیگر انویسٹرز کا احتمال بحال ہوا اور انہوں نے بھی ٹیسلا میں انویسٹمنٹ کر دی اور اس طرح ٹیسلا کمپنی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اعلان اپنی زندگی میں ایک بار پھر کامرانیوں کے راستے پر گامزن ہوئے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک نیا پروجیکٹ مطارق کرایا جس کا نام ہائپر لوب سسٹم ہے اسے یہ تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس میں ایک لمبی نالی میں ہوا کے دباؤ کے فرق کی وجہ سے وہی کل بڑی تیزی سے چلتی ہے اس کے ذریعے پینتیس منٹ میں پانچ سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا کامیاب تجربہ دو ہزار سترہ میں ہی کر لیا تھا جس کے بعد دنیا کے ترقی آفتہ ممالک نے ہائپر لوب سسٹم حاصل کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیئے تھے ابھی اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے اور آئندہ چند سالوں تک سپیس ایکس اور ٹیسلا کی طرح یہ کمپنی بھی دنیا میں نام کمائے گی اس کے علاوہ ایلان مسک نیورو لینک دی بورنگ اور اوپن انٹیلیجنس جیسی کمپنیوں کے بھی سی ای او ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں ناظرین ایلان کی ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات وہ کھوئے ہوئے رہتے ہیں جس چیز پر فوکس کرتے ہیں پھر اس چیز میں گم ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی چیز ان کی توجہ نہیں کھینچ پاتی چاہے جتنی ہی انچی آواز میں بات کر لیں انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے اس پر ان کے والدین نے ایک دفعہ ان کے کان کا آپریشن بھی کرایا لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہ پڑا اور حقیقتن ان کی قوت سماعت خراب ہی نہیں ہے بلکہ جس چیز پر یہ ایک دفعہ توجہ بناتے ہیں پھر اس کے بعد اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہوتی ناظرین اعلان انسانیت کا بہت بڑا نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے اس دنیا سے متعلق یہ بڑے ہی نیک منصوبے رکھتے ہیں اور اسی لیے انہیں سوپر ہیرو مانا جاتا ہے آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خدا اعلان مرس کو اس کے نیک منصوبوں میں کامیاب کرے اور اس طرح وہ دنیا کی فلاح و بیبود اور انسانیت کی ترقی اور کشحالی کے لیے سرگر میں عمل رہیں ناظرین اس کے ساتھ اپنے ہوس غالب سلطان کو اجازت دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ